it اور وہی ہوا آخر کار SSI Khoڑک کن نا مجھے سارے لوگوں کی باتیں نا مجھے روکا تھا استیاد علا ایرم مجھے تعلیم مجھے توم سے ہے مجھے توم گاڑ کشNS تھی لکس آج دیکھ لو اس ایک چھوڑی سی غلطی کی وجہ سے سسپینشن ساری کھڑ گئی ہے اور جمپ سے گزرتے ہوئے واضح ہتی ہیں گاڑی کی بٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا مجھے بھی پہلے یہی لگا تھا کہ سسپینشن کھڑ گئی ہے اور میں نے تو یقین کریں آپ یہاں تک سوچ لیا تھا کہ میں جو ٹائر ہے اور یہ ریمے میں چینج کروا کے واپس دوبارہ وہی سٹاک پہ جا رہا ہوں اور لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ جس سے مجھے پتا چلا کہ بھائی سسپینشن میں کوئی ایشو نہیں ہے جو ایشو ہے وہ میں نے خود اپنے آپ اس کو میں نے ٹریس آؤٹ کیا ہے اور یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھنا میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ گاڑی میں کیا ایشو تھا اور مجھے کیسے پتا چلا کہ وہ یہ ایشو تھا اور جس کو میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ سسپینشن جو ہے گاڑی کی فارغ ہو چکی ہے اچھا جی تو کہانی کچھ یوں ہے کہ میں نے گاڑی کے جب ریمول الائرم میں نے گاڑی کے یہ جو ٹائر وگرہ میں نے چینج کروالی ہے تو اس کے بعد جب میں گاڑی کو لے کر آیا تو سٹیفنس مجھے تھوڑی سی گاڑی میں فیل ہو رہی تھی بٹ مجھے گاڑی میں کسی قسم کی وازنی آ رہی تھی جب بھی گاڑی بریکر سے جمپ وگرہ سے گزرتی تھی لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد جب گاڑی کو میں جمپ سے گزارتا تھا تو مجھے بالکل ایسے فیل ہوتا تھا کہ فرنٹ سے یا بیک سے کہیں سے کہ گاڑی کی سسپینشن کی آواز آتی ہے تو میں خیر بڑا پرشان ہوا اور رات کو جب میں نے سونا میرے تو بھائی ماتھے پہ پسینے آتے تھے کہ یہ میں نے کیا غلطی کر دی ایک تو میں نے پیسے اتنے لگائے اور پیسے لگانے کے بعد مجھے یہی ملنا تھا کہ سسپینشن سے واضح آنے لگ گئی تو خیر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی میں واپس پہنچ جاتا ہوں اس کے پاس جہاں میں نے اپنے پرانے ٹائر بیچے تھے تو میں نے ان سے کہا بھائی مجھے میرے ٹائر واپس دے دو اور میں ان کو واپس لگوانا چاہتا ہوں تو لیکن خیر وہ ٹائر بھی بک چکے تھے تو یہ بھی خیر ایک اچھی چیز تھی جو یہ ہوئی میرے لیے ورنہ شاید میں وہ ان ٹائر کو واپس گلوا لیتا اور آگے میں آپ کو بتاؤں گا وہ ایچی لیمی میں بتاتا ہوں کہ وہ بیسکلی مسئلہ آیا کیا تھا اور جب بھی کبھی کوئی ایسا ایشو ہے تو سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گاڑی کو آپ نے اپنے طور پر خود چیک کر لینا ہے بجائے اس کے آپ نے کسی دوسرے مکینک وغیرہ کے پاس گاڑی کو لجانے سے پہلے ایک دفعہ پوری گاڑی کو آپ خود انسپیکٹ کریں اپنے طور پر ہو سکتا ہے کہ میبھی آپ وہ ایشو خود ٹریس آؤٹ کر سکیں اس میں بھی یہی تھا میں نے گاڑی کو سوچا کہ میں کیوں نہ خود انسپیکٹ کروں اور اس سے پہلے جب میں نے ٹائر کی مطلب بات کی واپس لگوانے کی تو میں ایک دو اور لوگوں سے بھی بات کر چکا تھا آؤٹ آف سٹی کہ بھائی اگر آپ نے اپنے ٹائر سیل کرنے آلٹ ہوگے تو وہ مجھے دے دیں میں کیونکہ اس میں لگوانا چاہتا ہوں اس کے علاوہ میں نے اور بھی کافی لوگوں سے کنسلٹ کیا جنہوں نے ریم ڈلوائے تھے جنہوں نے چودہ انچ کے بھی ڈلوائے تھے میرے تو تیرہ انچ کے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کی سسپینشن مطلب سٹیف ہے کوئی ساؤنڈ آتا ہے انہوں نے کہا بھائی اتنا کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہمیں فیل ہوتا جسٹ سٹیفنس فیل ہوتی ہے لیکن کوئی ہمیں آواز ہوگا رہا نہیں آتی تو خیر میرے مائن میں یہ ساری چیزیں تھی کہ پتہ نہیں اس گاڑی کے ساتھ ہی کوئی مسئلہ یا کیا میرے مطلب میں نے جب ریم ڈلوائے ہیں تو اسی گاڑی میں سے کیوں واز آ رہی اور جو مزے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ گاڑی صرف جب جمپ سے گزرتی تھی نا تو تب ہی واز آتی تھی اور بالکل ایسی واز آتی تھی کہ جیسے گاڑی کے نیچے سے کچھ چیز کھڑک ری ہے جیسے سسپینشن ہی کھڑک ری ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کو کیسے تریس ااؤٹ کیا پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ وہ واز ایکشلی میں آتی کہاں سے تھی بونٹ کو میں اوپن کرلوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایکشلی میں یہ جو auraس ہی جب گاڑی بریکر سے گزرتی تھی تو آتی کہاں سے تھی یہ دکھانے سے پہلے آپ کو کہ وہ واز کہہ سے آتی تھی میں آپ کو اس سے پہلے کی یہ چیز بتا دوں کہ میں نے اس کو ٹریس ااؤٹ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ گاڑی کو لی کر جانے لگا تھا تو میری ہمیشہ سیادت ہے میں goog걸 کی کی بیٹریز کا پانی ریڈیائٹر کا وائپرز کا اور میں آئل وغیرہ ہر چیز چیک کرتا ہوں تو جس طرح میں یہ ساری چیزیں چیک کر رہا تھا تو میری نظر جو ہے نا وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں اس جگہ پہ پڑی یہ آپ نٹ دیکھ رہے ہیں یہ آفٹر مارکٹ جس سے میں نے گاڑی لی تھی انہوں نے یہ جو ہون تھے یہ آفٹر مارکٹ گاڑی میں لگوائے ہوئے تھے اور یہ جو نٹ تھا یہ یہ تو یہ لگا بھی بہت غلط ہے آپ دیکھ سکتے اس کا سائز کتنا آگے کو نکلا ہوا ہے اور یہ بلکل یہاں پہ لوز تھا اور یہ اتنا لوز تھا کہ یہ مطلب ہون جو تھا ایسے ایسے مطلب بلکل ایسے ایسے ہل رہا تھا تو جب بھی گاڑی جمپ سے یا کسی چیز سے گزرتی تھی یہ جو اس کی جو پتری سی تھی یہ اس لوہے کے ساتھ جب ٹکراتی تھی تو بلکل سیم ایسی واز آتی تھی کہ جیسے پتہ نہیں گاڑی کے نیچے سے کوئی واز آ رہی ہے اور واز بھی اس ٹائم پہ آتی تھی جب گاڑی سپیڈ بریکر سے گزرتی تھی تو بلکل مائنڈ میں ایسے آتا کہ بس سسپینشن کا تو بیڑا لگتا ہے گھر کو چکا ہے اچھا یہ تو ایک لگ چیز تھی یہ تو ہوگی لیکن چونکہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں نے سوچا ہے ایک چھوٹی سی چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور بھی شیئر کر دوں جو میرے ساتھ ایک ایشو ہے تھا کہ گاڑی یہ جب میں نے اس کو نٹوئر کو ٹائٹ کر لیا تو واز بلکل بند ہوگی سسپینشن کا کوئی ایشو نہیں تھا صرف اس واز کی وجہ سے مجھے لگا تھا کہ شاید گاڑی کی سپینشن سے واز آ رہی ہے دوسرا ایشو یہ وہ کہ اس کے کچھ دنوں کے بعد گاڑی جب میں تھوڑی ستر اسی کی سپیڈ پہ جاتا تھا تو پچھلے ٹائر سے ٹک تک کی ایک جیب سی واز آتی تھی مجھے لگا پتہ نہیں بیرنگ کا یا پتہ نہیں کس چیز کا ایشو ہے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایکسپینشن شیئر کرنے لگا ہوں کہ ان کیس اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو تو آپ ہمیشہ گاڑی کو پہلے خود انسپیکٹ کریں یا ڈیلر شپ پہ دکھا دیں کسی ایسا لوکل مکینکم ان کے پاس نہ جائیں وہ ایسی سارا کچھ کچھ کھول کے آپ کو کہیں گے یہ ایشو ہے یہ ایشو ہے آپ کو تو خود کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ایکچلی گاڑی میں ایشو تھا کیا تو خیر میں گاڑی کو ڈیلر شپ پہ لے کے گیا میں نے خود بھی پہلے ٹائر کو بھی اچھی طرح سے دیکھا تو ایک چیز جو تھی میرے مائن میں لیکن مجھے شور نہیں تھا تو خیر میں جب ڈیلر شپ پہ گاڑی کو لے کے گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو آپ کا ٹائر ہے نا اس کے اندر بعض کا جو ہے نا بجری کے جو ہیں وہ فس جاتے ہیں بجری فس جاتی ہے اور جب بڑا پیس فست ہے تو گاڑی ظاہری بات ہے جب سپیڈ پہ چلتا ہے ٹائر راؤنڈ کرتا ہے تو وہ جو ہے روڈ کے ساتھ ایسے ٹک ٹک کی واز پیدا کرتا ہے اور ایک یہ ایشو بھی میرے ساتھ ہوا تھا تو میں نے سوچا کیوں نے ایک چھوٹا سا یہ ایشو ہے اگر کسی کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو تو اس کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ یہ گاڑی کے مطلب کوئی بیرنگ ویرا کوئی اس کی کوئی بریکس ویرا میں مسئلہ نہیں ہے ایک چھوٹا سا یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی اپنے ٹائر کو چیس طرح سے چیک کر لیں اس میں کوئی ایسا کوئی بجری کا کوئی پیس تو نہیں فسا ہوا آج کی جو ویڈیو پہلے تو میرا بالکل ارادہ نہیں تھا بنانے کا کیونکہ آج ہو رہی ہے بارش اگر میں آپ کو بھی دکھا بھی سکوں تو اس طرح میں آپ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں یہ آپ چیک کریں ذرا اس طرح بھی بارش ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے بھی سارا کچھ گلو ہوا گاڑی کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی گندی اور اس بارش میں بیٹھ کے میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اگر آپ ویڈیو آپ کو پسند ہے آپ اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے شیئر ضرور کیجئے گو اس ویڈیو پر لازمی کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو میری ویڈیوز کیسی دیکھتی ہیں اور چینل پر نئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے میرے چینل پر آلٹوس ریلیٹڈ اور بھی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے ساری ویڈیوز کے لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ میرے چینل کو ویزرڈ بھی کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا تب تک لیجازت دیجئے اللہ حافظ